اب سیمبولک نالیج جو ہے سائنس کا نالیج ہولی بکس تو تمام جو آئیں آواز کی شکل میں آئیں اور وہ لکھت میں لکھی گئیں سائنس کیا سے آئیں ان کا سورس کہاں ہے سیمبلز یہ پرانی نالیج میں جاتا ہے سائنس کی نالیج میں ایک بات بتا دوں جو یہ سائنس کی نالیج ہے یہ جناتوں کی زبان ہے سائنس جو ہے نا یہ بات پتہ نہیں کسی نے لکھی نہیں لکھی میں بتا دوں جو سائن والا سسٹم تھا نا یہ جناتوں کی زبان ہوتی تھی مطلب یہ سیمبلز بھی ایک لینگویج ہے یہ لینگویج ہے مگر ان کی لینگویج ہم نے اپنے حساب سے توڑ تو دی ہے اس کا کوڑ تو بریک کیا ہے but either we right or wrong we don't know because it's a sign it can be used anywhere x can be used in 10 or its value can be left at 110 ٹھیک ٹھیک ہے نا یعنی کچھ بھی کل لو 92 کل لو x کی value 132 کل لو x کو کوئی فرق نہیں بڑتا بالکل اس کی power vary نہیں ہوتی change بھی نہیں ہوتی وہ رہتی ہے ویسے ہی صحیح یہ چیز ہے تو یہ symbolic مطلب symbols کی بھی اسی طرح ایک power ہے symbols کی power کیونکہ absorption کی power ہے نا بھائی absorption کی power مطلب وہ a بھی absorb کر لیتی ہے one بھی کر لیتی ہے کوئی بھی value ڈالو کوئی بھی value ڈالو تو وہ absorb کر لیتی ہے one کو آپ a نہیں کہہ سکتے ہے نا بالکل one کو آپ a نہیں کہہ سکتے یہ چیز ہے a کو one کہہ سکتے کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ one is equal to a no a is equal to one yes یہ چیز ہے ٹھیک symbols لیکن they can be valued at a as well and one as well one as well تو اس کا مطلب ہے کہ symbol پھر ایک لحاظ سے آپ پتہ نہیں میں صحیح سمجھو یا نہیں یا آپ ہلکا سا yes اور no میں چاہے تو answer کر دیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا پھر symbol either way use ہو سکتے ہیں symbols either way جو ہے اس کو override کر سکتے ہیں ٹھیک اس چیز کو وہ اپنی potent value کے مناظبت سے مناسبت سے استعمال کر سکتے ہیں basically a symbol of the star ایک example دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا اور یہ میں بتا دوں کہ یہ star کا بھی جو ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ magic ہے یوں ہے میں اس دن میں نے پاکستانی ٹی وی لگایا اس کے اندر یہی star دکھا رہے ہیں اور ایڈ گیرد کچھ بناوا ہے پتہ نہیں کیا ٹھیک ہے وہ جو بناوا تھا وہ تو انٹرنیٹ سے انہوں نے اٹھا لیا تھا دکھا رہے تھے but I would say do research I'm not saying the star is right or wrong پورا ایران star بنا رہا ہے زردقیق پہ اگر wrong ہے تو سب کو نکال دو پاکستان سے ہے نا صحیح بات ہے صحیح بات ہے ٹھیک ہے نا first do the research and then criticize someone ٹھیک ہے نا یہ چیز ہے star کی جو value star کی value کوئی بھی نہیں ہے مگر حروف ابجد کے قائدے میں اس کو جیسے for example 9 کا درجہ دے دیتے کیونکہ 9 absorbent ہوتا ہے اس سے اوپر کچھ ہے نہیں نیچے جو ہے وہ اس کے اندر آ چکے ہیں تو اس کا مطلب absorbent ہوگی یا زیادہ zero کی value ہوتی نہیں ہے حروف ابجد میں ٹھیک ہے نا تو 9 کی value دیتے ہیں star of david اب اس کو یا تو وہ 9 رکھ لے جو لکھنے والا ہے کہ star of david یعنی star جو ہے star جو ہے valued at 9 star I'll value it at 999 the star I'll value it as 9999 یہ لکھنے والے پر depend کرتا ہے لکھنے والے ٹھیک تو اس کا مطلب یہ کہ star کی value وہ uncountable یا 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 ورڈ تھا یا infinity بھی ہو سکتی یا نا نا یا یا jouer